بنت طالب کا سوال جی کراچی سے پوچھا ہے کہ کیا کسی انسان کی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی کو انسان کی قسم دے سکتے ہیں اگلے والے سوال بلیلہ اس سے اگلے سوال ام عمر کا ہے جی کراچی سے کہ کسی کو غلطی پر کہنا کہ میرے سر کی قسم کھاؤ ایسا نہیں کرو گے ایسا جملہ یہ غلط ہوگا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کی یا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے تو ان کی قسم کھانے سے قسم نقید ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ منہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے اور اس طرح قسمونہ کتنی ہوتی حدیث شریف میں آتا ہے من کان حالفا کہ جو شخص قسم کھانے کے ارادہ رکھتا ہو فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وہ اللہ کی قسم کھائے اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی فقط اشرہ کا گویا کہ اس نے شرک کیا تو لہذا انسان کی قسم کھانا یہ انسان کے کسی عوض کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے تو لہذا جب بھی قسم کھانے کے ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانی چاہیے پھر اس کو پورا کرنے چاہیے اور اگر کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکے تو پھر اس صورت میں کفارہ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے موسیقی